بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا انوان ہے وطر کی نماز کا بیان تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں وطر کی نماز واجب ہے اور واجب کا مرتبہ قریب قریب فرض کے ہے چھوٹ جانے سے بڑا گناہ ہے وطر کی تین رکتیں ہیں دو رکتیں پڑھ کے بیٹھیں اور اتحیات پڑھیں اور درود نہ پڑھیں اور پھر کھڑے ہوں اور الحمد کے بعد کوئی صورت پڑھ کر اللہ اکبر کہیں اور کندے تک ہاتھ اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ لیں اور دعا قنود پڑھ کر رکو کریں اور نماز مکمل کریں وطر کی نماز میں ہر رکت میں الحمد کے ساتھ صورت ملانا چاہیے جس شخص کو دعا قنود نہ آتی ہو تو وہ تین مرتبہ یہ کہے یا ربی یا ربی یا ربی یا تین مرتبہ یہ کہہ لیں اللہم مغفر لی یا ایک دفعہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخیرہ حسنتا وقنا عذاب النار پڑھ لیں اگر بھولے سے پہلی یا تیسری رکت میں دعا قنود پڑھ لیں تو خیر کوئی اعتبار نہیں تیسری رکت میں دوبارہ پڑھیں اور سجدہ سہو کریں اگر تیسری رکت میں دعا قنود پڑھنا بھول جائیں اور رکو میں چلے جائیں اور رکو میں جا کر یاد آیا اور فوراں سیدھے ہو کر دعا قنود پڑھ لیں تو خیر نماز ہوگی لیکن ایسا نہ کرنا چاہیے تھا اور سجدہ سہو کرنا اس صورت میں بھی واجب ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر رکو میں یاد آئے کہ دعا قنود نہیں پڑھیں تو اب دوبارہ نہ پڑھیں بلکہ بعد میں سجدہ سہو کر لیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ہمارا چینل آن لی فولو اسلام کو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں جزاک اللہ خیران کثیر رو تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ